السلام علیکم جناب کیسے مزاج ہیں آپ سب کے امید خیریت سے ہوں گے اے جے الیکٹرک یوٹیوب چینل کے ساتھ میرا نام آمیر ہے پیارے دوستو آج کی میری یہ ویڈیو سولر سسٹم سے ریلیٹڈ ایک بہت ہی کونسیپچول قسم کے ٹاپک کی اوپر ہے اگر آپ کے گھر میں سولر سسٹم لگا ہوا ہے یا آپ لگوانے کا سوچ رہے ہیں یا پھر آپ انسٹرالر ہیں پھر آپ کو یہ ویڈیو ضرور دیکھنی چاہیے یہ جو ٹاپک ہے جس کے اوپر آج میں بات کرنے والا ہوں اس ٹاپک کے اوپر شاید آپ مجھ سے یہ ویڈیو ایکسپیکٹ نہ کر رہے ہوں لیکن کیا کریں مجبوری ہے سچ بولنا پڑتا ہے کیونکہ ہم سچ کے لیے کام کر رہے ہیں وہ جیسے کہتے ہیں کہ صبح تک بک گیا شہر کا سارا جھوٹ اور میں سچ لیے شام تک بیٹھا رہا تو بلکل ایسی کوئی سیچویشن ہے پیارے دوستو میرے سامنے ایک کیری آئی ہے ایک اعتراض آیا ہے ایک کوئیسن ریس کیا گیا ہے کافی جو ہے وہ لوگوں کی جانب سے کافی دوستوں کی جانب سے ویڈیو پر بھی اور اس کے علاوہ میں نے خود بھی جب اس کو چیک کیا تو مجھے لگا کہ نہیں بات میں دم ہے تو میں آپ کو اس کی سوچا کہ سچائی بیان کروں آپ کو سولر انولٹرز کے بارے میں جو بھی اعتراض اٹھایا گیا ہے اور آپ کو میں سچائی سے آگاہ کروں کہ کیا یہ جو اعتراض ہے یہ واقعی میں ویلڈ ہے بھی یا پھر نہیں اعتراض پیارے دوستو یہ ہے کہ جتنی بھی پاکستان کے اندر سولر انولٹر بنانے والی کمپنیاں ہیں بنانے والی کمپنی تو مین ایک ہی ہے والٹرانک پاور جو کہ چائنہ کی کمپنی ہے لیکن یہاں پہ ہمارے ہاں لوکل جتنی بھی کمپنیز کام کر رہی ہیں جنہوں نے وی ایم ٹو اور وی ایم ٹری جو موڈل ہیں سولر انولٹرز کے وہ لانچ کیے ہیں پاکستانی مارکیٹ کے اندر وی ایم ٹو اور وی ایم ٹری آپ کو پتا ہے کہ ٹیکنالوجیز کے دو نام ہیں وی ایم ٹو اور وی ایم ٹری میں کچھ بیسک فیچرز جیسے بلو ٹوٹھ کا اور اس طرح سے دو تین چار فیچرز ہیں ان کا تھوڑا سا فرق ہوتا ہے تو وی ایم ٹو اور وی ایم ٹری موڈل جتنی بھی کمپنیوں نے لانچ کیے ہیں ان کے اندر انہوں نے یہ دعویٰ کیا کہ یہ جو انولٹر ہیں یہ گریڈ کے ساتھ یعنی کہ واپٹا یا کے الیکٹرک یا جو بھی آپ کی گریڈ کی سپلائی ہے اس کے ساتھ ریئل ٹائم شیرنگ کر سکتے ہیں کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ نے ایک ہزار وارٹ کا لوڈ ڈالا ہوا ہے اور آپ کے سولر سے جو انرجی آ رہی ہے وہ آ رہی ہے بارہ سو وارٹ اب آپ کی واپٹا بلکل استعمال نہیں ہوگی سارے کا سارا جو لوڈ ہے وہ آپ کا سولر سے چلے گا اس کے اوپر جو دو سو وارٹ ہوں گے اس سے بیٹری چارڈ ہوگی ٹھیک ہو گیا جی اچھا اگر ایسا ہو جاتا ہے کہ آپ نے لوڈ لگایا ہوا ہے ایک ہزار وارٹ کا اور سولر سے آنے والی جو پاور ہے وہ کم ہو کے سات سو وارٹ ہو جاتی ہے فار ایکزیمپل تو اب یہ جو اوپر کے تین سو وارٹ ایکسٹرہ ہیں یہ واپٹا سے آنے چاہیے اگر آپ نے اس کی سیٹنگ کو ایس یو بی کے اوپر رکھا ہوا ہے لیکن اب یہاں پر جو اعتراض اٹھایا گیا ہے دوستو کافی ہلکوں کی جانب سے وہ یہ ہے کہ یہ جتنی بھی کمپنیاں ہیں جن کے وی ایم ٹو اور وی ایم ٹری موڈل پاکستان میں یا پھر کہیں بھی آپ اس کو استعمال کریں یہ لانچ ہوئے ہیں ان کے اندر جو واپٹا کی یا گریڈ کی ریل ٹائم شیرنگ ہے وہ اس طرح سے نہیں ہے جس طرح سے کمپنی نے کلیم کیا ہے مثال کے طور پر ابھی میں یہاں پر جس جگہ پر کھڑا ہوں یہ سسٹم میں نے ہی انسٹرال کیا تھا یہ ون ایکس کا انولٹر لگا ہوا ہے ابھی میں آپ کو ریل ٹائم مسئلہ بتاتا ہوں جو کہ کافی دوستوں کی جانب سے یہ جن جن کے گھروں میں سولر انولٹر لگے ہوئے ہیں یا پھر خاص طور پر انسٹرالرز آپ لوگوں کو یہ ویڈیو ضرور دیکھنی چاہیے ہو سکتا ہے آپ کو میری بات سے اختلاف بھی ہو ہو سکتا ہے آپ میری بات کی تائید بھی کریں لیکن میرا کام ہے اپنا پوائنٹ اف ویو اپنا نکتہ نظر بیان کرنا یہاں پر دوستوں میں آپ کو دکھاؤں تو اس وقت دوپیر کے دو بچ کے اٹھارہ منٹ ہوئے ہیں ٹھیک ہو گیا جی تین کلو وارٹ کا سولر انولٹر یہاں پر لگا ہوا ہے ون ایکس کا وی ایم تھری موڈل اس کے ساتھ چار چار سو وارٹ کے سات عدد سولر پینل لگے ہوئے ہیں اور ابھی جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ سورج بالکل جو ہے وہ سر کے اوپر ہے یعنی کہ ابھی پیک ٹائم چل رہا ہے ابھی میں آپ کو یہاں پر لوڈ دکھاتا ہوں کہ اس سولر انولٹر پر کتنا لوڈ چل رہا ہے پی وی سے آرہے ہیں جی تین سو چیون وارٹ صحیح ہے جی لوڈ ہمارا ہے جی اس وقت بیٹرییاں کچھ بھی نہیں دے رہی ہیں کیونکہ ابھی ضرورت نہیں ہے پندرہ پرسنٹ لوڈ ہے صرف جو کہ صرف ہمارا بن رہا ہے تین سو اکسٹھ وارٹ یعنی کہ جتنا ہم نے لوڈ آن کیا ہوا ہے سارے کا سارا جو لوڈ ہے اس وقت وہ پی وی سے آرہا ہے آپ نے دیکھ لیا اچھا دوسری چیز اس کی جو سیٹنگ ہے نا لوڈ پریالٹی کی وہ میں نے اس وقت رکھی ہوئی ہے ایس یو بی کی اوپر ابھی مسئلہ یہ ہے کہ اٹھائی سو وارٹ تک کے پینل لگے ہوئے ہیں اور پیک ٹائم ہے دوپیر کے دو بجے کا وقت ہے تو اس وقت اس کو واپڈا سے کوئی بجلی نہیں لینی چاہیے کیونکہ صرف ساڑھے تین سو وارٹ کا لوڈ آن ہے لیکن یہاں پر پھر بھی میں آپ کو دکھاؤں تو یہ جو ہماری وولٹیج پروٹیکشن ڈیوائس کا جو میٹر ہے یہ شو کر رہا ہے کہ یہ واپڈا سے 2.3 امپیر جو ہے وہ کرنٹ پھر بھی لے رہا ہے اگر اس پر یہ نئی یقین تو آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کلائم میٹر بھی ہمارا شو کر رہا ہے 2.5 امپیر اب یہ جو چیز ہے یہ کافی سرے دوستوں کے اور کافی لوگوں کے جن جن نے سولر سسٹم انسٹال کیا ہوا ہے اور اس کی سیٹنگ کو سیو بی کے اوپر رکھا ہوا ہے پھر بھی ان کا اعتراض ہے کہ سولر سسٹم لگوانے کے باوجود ہمارا بجلی کا بل جو ہے وہ کم نہیں ہو رہا تو یہ جتنی بھی سولر انورٹر بنانے والی کمپنیز ہیں ان کی اس دعوے کے اوپر یہ ایک سوالیہ نشان ہے کیونکہ دعوے جو ہے یہ دلیل کا موتاج ہوتا ہے اب یہی چیز پیارے دوستوں میں آپ کو اس جو انرجی میٹر لگا ہوا ہے اس کے ذریعے ویریفائی کراتا ہوں یہ دیکھیں میں نے اس کی اوپر ابھی کلائم میٹر لگا دیا یہ دیکھیں وہ ہی کرنٹ 2.4 2.5 امپیر یہ شو کر رہا ہے یہ نہیں کہ ابھی ساڑے تین سو وارٹ کا لوڈ ہے سارے کا سارا سولر سے آ رہا ہے پھر بھی یہ واپرے سے ڈھائی امپیر لے رہا ہے اب ہم نے ویریفائی یہ کرنا ہے کہ کیا انرجی میٹر شو کر رہا ہے کہ میں پاور لے رہا ہوں یا نہیں ابھی ہم اس کی دیکھیں کہ پانچ نمبر ریڈنگ یہ بھی چل رہی ہے دو نمبر ریڈنگ میں اس کلپ کو کاٹ اس لیے نہیں رہا تاکہ آپ کو یہ نہ لگے کہ میں شاید جھوٹ بول رہا ہوں یہ دیکھیں ادھر نیچے کلائم میٹر پر شو ہو رہا ہے 2.5 امپیر اور ابھی آپ کو یہاں پر اس کی پانچ نمبر جو ریڈنگ شو ہوگی اس کو آپ نے چیک کرنا ہے یہ چار نمبر ریڈنگ ہوگی یہ دیکھیں 0.035 یہ کبھی پچاس ہو جاتا ہے کبھی چالیس ہو جاتا ہے اس کا مطلب یہ ہے دوستو کہ ساڑھے تین سو وارٹ کا ٹوٹل لوڈ جو ہے یہ امارہ آن ہے اور ساڑھے تین سو وارٹ کا سارا کا سارا لوڈ سولر سے چل رہا ہے لیکن پھر بھی یہ واپڈا سے شو کر رہا ہے 35 وارٹ لے رہا ہے اب یہ کسیس کے 35 وارٹ ہیں یہاں پر اب دو سوالیہ نشان پیدا ہو جاتے ہیں اور وہ سوالیہ نشان یہ ہے کہ 2.5 امپیر کے حساب سے جو پاور بنتی ہے وہ بنتی ہے تقریباً کوئی ساڑھے چار سو وارٹ کے آس پاس ٹھیک ہے جی لیکن یہاں پر مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو انرجی میٹر ہے یہ ساڑھے چار سو وارٹ یہ چار سو وارٹ یہ چلیں بہت بھی کر لیں تین سو وارٹ شو کرنے کے بجائے صرف تیس وارٹ شو کر رہا ہے یہ دیکھیں 2.49 اور یہاں پر پاور کتنی آ رہی ہے 36 وارٹ 42 سوارٹ اب یہ کہ چکر ہے اس کی ریزن پیارے دوستو یہ ہے کہ یہ جو سولر انولٹر ہوتے ہیں دوستو کوئی بھی سولر انولٹر ان کے اندر لگے ہوتے ہیں بڑے بڑے کیپیسٹر کیپیسٹر بار بار چارج ہو رہے ہوتے ہیں بار بار ڈس چارج ہو رہے ہوتے ہیں تو ان کی یہ جو سرج ہے جو ان کی بیک کرنٹ ہے وہ ہمیں یہاں پر نظر آتی ہے کلیم میٹر کی اوپر اگر ہم سارے کا سارا لوڈ بند بھی کر دیں تو پھر بھی یہاں پر آپ کو حیرانی کی بات ہے کہ تقریباً 1.5 یا 2 امپیر جو ہے وہ شو ہوں گے اگر آپ کوئی بھی لوڈ نہیں چلاتے تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب ہم نے سارا لوڈ بند کر دیا تو پھر اس کو کیوں دو امپیر لینے چاہیے بھئی واپڈا سے پھر تو یہ سارا سار جو ہے یہ نقصان والی بات ہے کہ ہم نے لوڈ ڈالا ہی نہیں ہوا پھر بھی جو کپیسٹرز کی جو سرج ہے انولٹرز کی وہ ڈیڈ امپیر جو ہے دے رہی ہے لیکن اب یہاں پر جو سمجھنے والی بات ہے دوستو وہ یہ ہے کہ کلائم میٹر جو ہمارا شو کر رہا تھا اس کے مطابق 440 وارڈ یا 450 وارڈ پاور بنتی تھی لیکن ہمارے جو انرجی میٹر ہیں یہ اس سرج کے لیے ڈیزائن نہیں ہیں یہ ایکٹیپ پاور کیو پر کام کرتے ہیں یعنی کہ ہمارے یہ جو واپڈا کے انرجی میٹر ہیں یہ اس سرج کو ڈیٹیکٹ نہیں کرتے بلکہ یہ اوورال سموث پاور کو ڈیٹیکٹ کر کے آپ نے دیکھا کہ 4500 وارڈ پاور شو کرنے کے بجائے اس نے صرف 40 وارڈ جو ہے وہ پاور شو کی جو کہ ہماری اس کرنٹ کا دسویں ایسا ہے تو اب یہاں پر ان لوگوں کا اعتراض جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے جو کہ یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ بالکل کوئی لوڈ نہیں ڈالیں گے پھر بھی واپٹس جو ہے وہ آپ کی بجلی استعمال ہوتی رہے گی کیونکہ کلائم میٹر 1.5 یہ 2 امپیر جو ہے وہ منیمم دکھاتا رہے گا کرنی یہ بھی نہیں چاہیے لیکن یہاں پر یہ ایک مجبوری ہے کیونکہ انولٹر کے اندر جو کپیسٹر لگے ہوئے ہیں ان کی جو سرج ہے وہ بیک جاتی ہے اس کی وجہ سے تھوڑا بہت افیکٹ آتا ہے لیکن پیارے دوستو اب یہاں سے آگے شروع ہوتا ہے میرا اعتراض جو کہ یہ تمام جتنی بھی سولر انولٹر منوفیکچرنگ کمپنیز ہیں چاہے کوئی بھی برینڈ ہو میں کسی برینڈ کو جو ہے وہ ٹارگٹ نہیں کر رہا کیونکہ میں نے یہ چیک کر لیا ہے کہ جتنے برینڈز ہیں ان سب کے اندر جو ہے سب کمپنیز نے جنہوں نے وی ایم ٹو اور وی ایم ٹری موڈل لانچ کی ہیں انہوں نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ ان کے جو انولٹر ہیں وہ وابٹا کے ساتھ ریال ٹائم شیرنگ کرتے ہیں تو اگر بات رہے صرف چالیس وارٹ تک پھر تو چلیں بات سمجھ میں آتی ہے لیکن اب مسئلہ یہ ہے کہ ابھی میں آپ کو دکھاؤں تو یہ دیکھیں آپ کو میں نے بتایا ہے کہ ابھی جو لوڈ چل رہا ہے وہ ہے صرف تین سو ستر وارٹ ٹھیک ہوگئے جی لیکن ابھی آپ دیکھیں گے کہ جیسے ہی میں لوڈ کو انکریز کرتا ہوں تو اس کے ساتھ اس کی یہ جو سرج ہے یہ جو وابٹا سے یہ اس وقت کمپیر لے رہا ہے یہ بھی انکریز ہوتے جائیں گے اور پھر میں آپ کو انکریز کر دیا ہے اب آپ دیکھ سکتے ہیں لوڈ ہو گیا ہے 1.75 کلو وارٹ یعنی کہ ساڑھے سترہ سو وارٹ کا جو ہے یہ لوڈ آن ہے اور جب میں نے یہاں سے لوڈ انکریز کیا ہے تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر جو وابٹا سے یہ کرنٹ شیئر کر رہا ہے وہ بھی بڑھ گئی ہے حالانکہ ابھی بھی پیک ٹائم ہے 5.1 امپیر کرنٹ ہے اور نیچے ہمارا کلائم میٹر بھی اتنی کرنٹ تقریبا شو کر رہا ہے تھوڑا سا ان کے اندر ڈیفرنس ہو سکتا ہے کریسی کی وجہ سے لیکن کہنے کا مقصر یہ ہے کہ جب میں نے لوڈ کو انکریز کیا ہے تو اس کے ساتھ حالانکہ ساری پاور پہلے بھی سولر سے آ رہی تھی اب بھی سولر سے آ رہی ہے لیکن پھر بھی وہ وابٹا سے جو ہے وہ زیادہ بجلی زیادہ امپیر لینے اس نے شروع کر دی ہیں لیکن اصل چیز کیا ہے ہمارا وابٹا کا انرجی میٹر کیونکہ ہمارا جو بل آتا ہے وہ اس کی بیس پہ آتا ہے نہ کہ ہمارے اس طرح کے کلائم میٹر کی اوپر یہ دیکھیں ابھی بھی شو کر رہا ہے یہ ایک سو تیس وات ٹھیک ہو گئے جی یعنی کہ ساڑھے چار امپیر کرنٹ جب ہوئی ہے تو اس کے بعد اس کو جو پاور ہے وہ شو کرنی تھی تقریباً آٹھ سو نو سو وات لیکن یہ شو کر رہا ہے صرف ڈیڑھ سو یا ایک سو تیس وات کے آس پاس اب یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر اس سیس کا سلویشن کیا ہے بھئی سولر سسٹم لگوالی ہے بل کم ہو نہیں رہا تو پھر اس کا فائدہ کیا ہوا لگانے کا اس کا بھئی فیلال یہی سلویشن ہے کہ آپ یہ جو مین وابٹا کی سپلائی ہے اس کو چھوٹک رہا دیں بند کر دیں یہ دیکھیں اب زیرو زیرو وابٹا بند کر دیں گے پھر بھی آپ کا جتنے کے جتنا جو سارے کا سارا لوڈ ہے وہ پھر بھی سولر سے ہی چلتا رہے گا تو جب وابٹا بند کرنے سے آپ کا سارے کا سارا لوڈ سولر سے چل رہا ہے تو پھر اس ریال ٹائم شیرنگ کا کیا مقصد رہ جاتا ہے پھر اس سیو بی سیٹنگ کا کوئی فائدہ نہیں رہ جاتا اور دوسرا جو اس کا سلویشن ہے پیارے دوستو وہ یہ ہے کہ آپ اس کی ایک نمبر سیٹنگ کو سیو بی کے اوپر رکھنے کے بجائے آپ اس کو س بی یو کے اوپر کر دیں سولر اور بیٹری کی کمبینیشن سے جو ہے وہ اپنا آپ جو ہے وہ لوڈ چلائیں سیو بی والی جو سیٹنگ ہے میرے خیال سے یہ صرف ایک منجن بیچنے کے لیے ہے اس کا کوئی خاص جو فائدہ ہے وہ مجھے تو دیکھنے میں نظر نہیں آیا کیونکہ ریال ٹائم شیرنگ یہ اس طرح سے نہیں کرتا جس طرح سے دعویٰ کیا گیا ہے اگر یہ دسویں ایسا بھی کرتا ہے تو پھر بھی یہ بہت زیادہ ہے تو خلاصہ اکلام پیارے دوستو یہ ہے کہ چاہے آپ کے سارے کا سارا لوڈ بھی جو ہے وہ سولر سے آ رہا ہو وہ واپڈا سے شیرنگ ہوتا رہے گا وہ ٹوٹل لوڈ کا دسویں ایسا جو ہے وہ واپڈا سے لنک رکھتے ہیں لیکن میرے بعد جو پڑے لکھے دوست ہیں انہوں نے یہ اعتراض کیا ہے کہ یہ جو سولر انولٹر ہیں یہ چاہے آپ زیرو لوڈ بھی کر دیں پھر بھی تقریباً پانچ سو چھ سو وارٹ کا لنک رکھتے ہیں ایسا بلکل نہیں ہے لنک رکھتے ہیں واقعی میں لنک رکھتے ہیں لیکن وہ لوڈ کا دسویں ایسا رکھتے ہیں تو میرا یہ جتنی بھی سولر انولٹر بنانے والی جو کمپنیز ہیں جو کی یہ دعویٰ کرتی ہیں کہ ان کے وی ایم ٹو اور وی ایم ٹری موڈل جو ہیں یہ وابٹا کے ساتھ ریل ٹائم شیرنگ کرتے ہیں لیکن ان کی جو ریل ٹائم شیرنگ ہے وہ اس طرح سے نہیں ہے جس طرح سے وہ کلیم کرتے ہیں کیونکہ مقصد بات کرنے کا یہ ہے کہ ایک بندہ جس نے پانچ کلو وارٹ کا سولر سسٹم لگایا ہوئے ہے اور وہ اس کے اوپر ڈیلی تقریباً تین ہزار وارٹ کا لوڈ ڈالتا ہے اور اس کے ساتھ اس کو وابٹا سے بھی تین سو وارٹ جو ہے وہ لگتار دن اور رات میں دینے پڑ رہے ہیں تو پھر اس کے بجلی کے بل میں کہاں سے کمی ہوگی تو میں امید کرتا ہوں دوستو کہ آپ کو آج کے یہ جو ٹاپک ہے یہ جو کانسپچل ویڈیو ہے میں نے کوشش یہی کی ہے کہ تنقید برائے تنقید کرنے کے بجائے تنقید برائے اصلاح کی جائے اور آپ لوگوں کو سچ بتایا جائے کہ اصل میں ایشو ہے کیا اور یہ ہے کس وجہ سے اور وجہ میں آپ کو بتا چکا ہوں لنک رکھنے کی کیونکہ سولر انولٹر کے اندر یہ کپیسٹرز لگے ہوتے ہیں جن کی بار بار چارجنگ اور ڈسٹارجنگ ہونے کی وجہ سے یہ ایشو آپ کو فیس کرنا پڑتا ہے لیکن اگر آپ میری بات کی تائید کرتے ہیں تو پھر بھی آپ کا بہت بہت شکریہ آپ اس کو ویریفائی بھی کریں اپنے گھر میں جو آپ کا سسٹم لگا ہوا ہے یا پھر اگر آپ مجھ سے اختلاف رکھنا چاہتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے آپ کومنٹ باکس میں جو ہے وہ میری اصلاح کر سکتے ہیں اس سے یقیناً میرے علمیں بھی اضافہ ہوگا تو اگر آپ اس طرح کی الیکٹریکل سے ریلیٹڈ آئندہ بھی انٹرسٹنگ ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں خاص طور پر سولر سسٹم سے ریلیٹڈ تو آپ اس یوٹیوب چینل اے جے الیکٹریک کو سبسرائب کریں اور ساتھ میں پریس کریں بیل آئیکن انشاءاللہ آپ سے کسی نیکس ویڈیو میں ملقات ہوگی اللہ حافظ